شیئر ہو کیونکہ مسلمان شیئر ہیں مسلمان سمجھ ہیں مسلمان کچھ جگہ واندی ساری فکر ہیں جتنے پروگرام پورے پاکستان دے اندر تھیں دے پہن بلکہ دنیا دے اندر تھیں دے پہن سبتے شیئر کچھ جگہ واندی فکر ہیں محنت ہے کوشش ہے شیئر میں نہیں پیادہ بلکہ اللہ نے خود شیئر فرمائے سنیا حسی علومہ اکرام کنے تو ساں سونے نویدہ چاچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہد دے میدان دے اندر جیرے والے کافرانے شہید کی تا جسم دے ٹکڑے کر دیتے سونے نویدہ نے جب اپنے چاچے کو لٹھے روح پہ جیرے والے روح پہ اللہ پاک نے فرمائے میرے محبوب روحو نہ میں توالے چاچے دنہ اپنے عرشتے لکھ دیتے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اللہ دے نبیدہ شیئر ہے مسلمان شیئر ہے سارے بزرگھان تبلیغ والے مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ دے بیٹھے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کراچی دے اندر ویندے پہانتے چڑی ہے گھار ہے نا انہیں بڑی لمبی دیوار ہے دیوار دے قریب جب گزرے تے لٹھنے آکھے اے اتنی لمبی دیوار ہے کیوں گھر ہے کیا ہے اور نہ کسی چیڑیا گھر ہے اچھا ان دے اندر شیئر بھی ہے یا کہ ہاں سے شیئر بھی ہے اچھا کہ والے میں کوئی دکھاؤ چاہ شیئر شیئر دکھایا سیں کیوں کمرے دے اندر بند جنگلے دے اندر بند چھوٹے چھوٹے بال یہ میں لکڑیاں پورے نکھ رہے ہیں کوئی جنابی آلی ہے میں کوئی چیز سٹھیں دیتے کوئی چوک کرنے دے کوئی کیوئے فرمائے لیکھو اے شیئر پنجرے دے اندر بندے ہیں چھوٹے چھوٹے بال یہ کوئی لکڑیاں پنے لکڑیاں اگر باہر آویں جناب پنجرے کرنے تھے پورا کراچی شیئر خالی تھی میں تو کہوں صحابہ دی بہادری اور شیئر ہوں کیسے شیئر ہوں جنہ نے سب کچھ دین تے لاری تا شیئر دی کر سب کچھ دین تے لاری تا دین کو دنیا تے زندہ کی تا یہ مدارس یہ فکر ہے کہ دین دنیا تے زندہ تھی وہیں اللہ والدی ملکات تھے جج دن جج نے جب اللہ والدنا الملکات کی تھی اکیسی اللہ بھلا کرے انہاں فقیر لوگان دا علمائے کرام دا انجی اماموں دا انجیڑے امام ہیں پہ مؤزن ہیں پہ آدھے کیسی پا بندی دنال اللہ دنہاں بلند کرنن خدا دی قسم مگرے نوہ منہا تا اسد اللہ پاک کو بھلوئے ادھے رات ہے بارش ہے سردی ہے گرمی ہے تیز ہوا چلی کھڑیے آج بھی تیز ہوا ہے تیز ہوا چلی کھڑیے اپنے وقت دیوتے ہیں کمنٹ آگو پیچھو نہ کرے انہاں وقت تے آزان دیسے اللہ دنہاں بلند کرے اللہ دنہاں بلند کرے اللہ انہاں کو خوش رکے اگر انہاں ہونا تسال اللہ باک کو بھلوئے امدارس نہ ہو دینا ساکو تا کلمہ ہی بھولو بنجے ہا ساکو تا نماز ہی بھولو بنجے ہا اللہ انہاں کو خوش رکے اے ساکو جگہ دے پین اینجی ساکو ہشیار کریں دے پین سارے بالاں کو دین دا علم سکھیں دے پین سارے فرمائے جن دا بال قرآن پاک پڑ گینے نا تی قرآن دا حافظ بن بنجے علماء کرام دا بسنے دے پین سین فرمائے دین کیامت دے اللہ جلللہ شانو فرمیسن کاری قرآن کو تو پڑ تے اندی پیو ما کو آگسن تو ہون اے درجیں دے چھڑ ہاں جی وہ پڑ دا ویسی اے درجیں دے چھڑ دا ویسی فرمائے آخری درجیں دے جڑے ونناس کرے شی ایک درجہ ملویسن حالکہ میں نہ تو ہوں کی تی تے کرامت دا تاج اللہ ہی دو پویسی اصل دے اندر یقین دی کمزوری ہے سانا یقین کونی ہے سانا دے بھائی فارغ لوگ ہیں اور اصل کاروبار والے لوگ ہیں کام والے لوگ ہیں اصل کفارغ لوگ ہیں اور دیکھو اگر کوئی خاص تماشا ہوئے ہا تو اے جا تھوڑی آئی ہے خیر کہ سمجھیں گالی ہیں اے وقت پیچھے اللہ پاک جہ کوئی پسند کریں دے جہ کوئی چھون دے اللہ پاک ایسی محفل جندر شریک کریں دے جی میں مولانا فرمائے دے پیاننا ایسی محفل جندر شریک تھی نا تے فرشت والگواب بان میں نا اللہ جنت فیصل کر شروع خوش ہو تھی موجود جنت فیصل ہو گیا اچھا جی اے واقعی اے سکتے شیر جگہ ماندی فکر تے محنت ہے صحابہ شیر ہاں صحابہ کرام ملک روم دے اندر لڑ دے پیان تے کافی سارے علاقے انہا فتح کر گے دے تے ہک کھلا ہاں کینسر والی کینسر کینسرین والی کینسرین ایک اللہ انہیں قریب جنے والے گئے والی کینسرین جی رہا وہ انہیں چال چلی ہوا کہ تا اب بڑگو تو پہنچ گئے ان صحابہ تے بہت سارے علاقے نہ فتح کا ہی نہ دا مقابلہ کرنا میرا کام نہیں میں کیوں نہ انہا دنال کو چال چلا تے انہیں پھر اپنا وزیر بھیجا تے وان انہ دنال ہیک سال ہیک سال واسطے صلح کر گیا تے او آ گیا سی تے مسلمان ہم دا جرا سپا سالا رہا اس وقت ابو عبیدہ ابن جرہ یہ بڑا یعنی نرد دل آدمی ہا بڑا سخی جھی آدمی ہا بڑا کمزور جھی آدمی ہا عمر دلی حاض نالوی تے سپا سالا رہا تے انہیں آکے ایک درخواست سامنے پیش کی تھی کہ میں کوئی میرے بادشاہ نے بھیجے تے او طول نال ایک سال واسطے صلح کرنا چاہ دے تے خالد بن ولید بھی نال بیٹا کیا انہیں آکر سی اگر صلح کرنی ہے تا پکی کرے ورنہ ہیک سال واسطے انہیں آکر سلح نہ کرو حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نی آکر کوئی نہیں او سارے نال صلح دا ہاتھ وزہیں دے پہنے سا انکار نہیں کرے دے اگر دھوکہ کرے سن تے اللہ پاک ان دھوکے دے اثرات انہیں دوتے پاڑے سن انہیں صلح کر دی سن تے انہیں واتے ہرکل دی طرف پر نام بھیجا کہ میری مدد کر فوج بھیج تے مسلمان میری سر تے پہنچ گئے تے میں انہیں دے کلہ نہیں مقابلہ کر سکتا تے تمہیں عربانی کر کے فوج بھیجوں نے فوج بھیجی سٹھ ہزار سال دے بھی چون ہیک مہینہ باقی اگر آپ کو سمجھائے سال دے بھی چون ہیک مہینہ باقی آت سٹھ ہزار فوج آگی اچھا انہیں آکے کلے کنوں دور اتھا ڈیڑا لا گئے دا کہ صحابہ کو پتہ لگیا کہ فوج آگی ہے سارے مقابلے دے اندر ابو عبیدہ ابن جرہ کو پتہ لگا خالد بن ورید نے آکیا ابو عبیدہ ابن جرہ میں کوئی آکیا نہا انہیں دنار اے ہیک سعادی سولانہ کرو انہیں دھوکہ کیتے فوج منگا گئی دی مقابلے دے اندر ہون کیا کرے سو پھر میں اگر انہ دھوکہ کیتے دھوک کے بعد وہ اللہ پاک خود ہی سزا رہن دے اللہ انہیں کوئی سزا رہن سی خالد بن ورید نے آکیا اچھا انہیں کرو تے میں کوئی تُسھا ڈاہ بندے دے اچھا میں بھی کوئی چال چلتا ہوں انہیں سارے نال چال چلی ہے نا اچھا بھی چال چلتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے آکے چون گئے ان بندے وہ انہیں ڈاہ بندے چون گئے دے اچھا چون کے تے والدنا بلی راستے کے اندر اپنے ڈاہ بندے چھپا کے بھہ گئے گوڑے بھی نالا لے یعنی ٹبی ہن رہے دے پہاڑیاں چھوٹے اوڑے علاقہ یعنی درخ مراخت اپنے آپ کو چھپا گئے دا کہ صویرے اے ویسن کلے دے اندر تے یا کلے والا او جہاں سارے نال دھوکہ کی تے او آسی کوئی نکو راہ نکل سی اے درمیان دے اندر بھہ گئے تے کہیں والے او لشکر نامنے آئے حضرت خالد بن ولید نے آکھا اپنے ڈاہ صحابہ کھوں ڈاہ یارہ کھوں کہ ہکی کر کے لشکر دے اندر داخل تھی ہو جو کیونکہ اس وقت جنگی لباس پاتا ہو یا ہاں او نوی تے انہوی تے کوئی کہیں انہیں ہر ہزار اندر لشکہ رکھ رہے ہیں کیا پتہ ہے کون لوگ ہیں ہکی کر کے او داخل ہو گئے پہلے خالد بن ولید بیا نال بیا نال بیا نال ہون خالد بن ولید اگو بینا پہ دے سارے نال نال بھی دے پہ تے ہون لشکر چل دیں شل دے جہرے بلے کلے دے قریب پہنچا نا والی کنسرین او بادشاہ بھی باہر نکھت تھا تے ہون او انہ دے استقبال واسطے آنگا پہ جہرے بلے جھنے قریب آگئے خالد اپنی رفتار کو تیز کی تے کہ جہرے بلے قریب گئے نا ایمیں ہاتھ لیتے سی جہرے ہاتھ لیتے سی نا تو انہیں آکے یعنی اوہ 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 کیا دے نا عیسائیان دکھے رہی ہون دیئے کیا ہون دیئے سلیب سلیب تے کو باقی رکھے دعا پہ آ دیندے والی کنسرین دعا پہ آ دیندے سلیب باقی رکھے یعنی دعا پہ آ دیندے خالد بن ولید نے آگا میں سلیب دا بندہ نہیں میں رب دا بندہ ہاں تے ایمیں ایمیں چاکے تے اپنے گھوڑے دھتے زین دھتے جا رکھے جی میں ہیلے بچے 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 تے تلوار ہون دی گردن تے رکھے دیتے اوہ حیران تھی گے بھئی ای کونے اتنی دیر جدا صاحب آجے گے چاروں طرف گیر گی دا تھوڑا حیران ہے نو ان سارے سٹھ ہزار دا لشکر وہ ایک کیا تھی گے ایک کون لوگ ہیں وال اونہ دا جرہ سپہ سلا رہا نا اونے خالد کو آگے اوہ تو کون ہے اوہ آگے میں بنو مخزومی دا سردار خالد بن ولید آجن خالد بن ولید نا سن کے اور بادشاہ اپنی سیڑ تے کمر بہنے دا تے دیرے نا سنے پریشان تھی کہ نہیں ایک ہی میں پہنچ گئے تے او جبلہ ابن اے ہم اوہ سردار دے رہا نا خالد بن ولید تو کیا چاہنے آجن میں اندھی گردن لہسا انہیں دھوٹا کیتے سارے نا اندھی گردن لہا ہم لیے میرے بیا کوئی کام کہا ہے نہیں وہاں گئے خالد میں دیکھتے دے تو صرف لا پندے کی دکھنے دے سٹھ ہزار دا لشکر ہے تو انہیں مقابلہ کر سکنے آجن میں پڑھوا نہ کر اے سارا لشکر میرے سامنے ہی میں ہے جو انسان واسے مچھتے مکھی ہے انہوں نے بڑی جنابیانی کوشش کی تھی آخر خالد نے آگے میں سمجھ دے پیاں تو اپنی کسرتیں ناز پیاں کرے لیں اپنی اصلتیں ناز پیاں کرے لیں اپنی اصلتیں کسرتیں ناز نہ کر اگر اپنے آپ کو بہادر سمجھ دیں ایک ایک آو مقابلہ دے اندر اگر دوسرا سا کو قتل کر ریتا اے تو انہیں سردار موجود ہے ارام نال گھن ہو جائے اگر اینکن پہلے جبلہ تیرہ سودا تھی ہے ونجھے تو والتے کو کوئی پریشانی نہ تھی سچائیں دینا جی میں پیک کروں اولے آپ نے لشکر واری نال مشورہ کی تا کہ کیا کرنے ہو نا کہ بس ہون پیچھے مقابلہ ہی کرنا چاہیے والمقابلہ تھی اسی ایک سردار انہ دا بڑا بہادر وہ زمانے دن در سب تو بڑا جڑا بہادر انہ سب تو پہلے ہو نکل دا نکل دا ابی علی تی خالد ونجھے لگا تی عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق نہیں آکے خالد بہت سارا استاد ہی میں سپاہ سالار ہی میں تور اتنہ ہی رہے میں مقابلہ کرے سا جنہ تک اسا باقی ہے تو نہیں ونجھنا تی حضرت عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق گیا تی عوند لالوان کے مقابلہ کیتا انہیں نہیں مقابلہ کیتا منصر پڑا کافی دیر تک پہلے تلوار نال پھر نیزے نال مقابلہ تھیا ہنجی پھر خنجر نال حتیٰ کہ اللہ جللہ شانہو نے مدد فرمائی کئی گھنٹے لگے لہائے لشکر لے کے حیران کہ اے نوجوان اور اوہ بڑا سفہ سلار ہاتھی دا ٹکڑا ہیو بڑا شیر تی مقابلہ تھی انہوں پہ بڑا زوردار حتیٰ کہ اللہ جللہ شانہو نے مدد فرمائی عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق نے بھی وار کیتا تی اوہ نے بھی وار کیتا اے نے اپنا دفاع کیتا عبد الرحمن نے جب اے نے وار کیتا آجنہ دوڑ ٹکڑے تھی کہ آدھل بھوڑے دے این پاس ہوتے آدھل این پاس پھر بیاں بندہ آیا ان دلال مقابلہ کیتا پھر بیاں بندہ آیا حتیٰ کہ پنج آدمی دلال مقابلہ کیتا اور پنج بنجے کو قتل کیتا پھر ان سٹھ ہزار تھا جلسن پاس ہلا رہا وہ آیا جبلہ ابن اہم غصانی ان دلال میں مقابلہ کیتا کافی دیر تک مقابلہ ہوندہ رہ گیا حتیٰ کہ اوہ نے بھی وار کیتا عبد الرحمن نے بھی وار کیتا حتیٰ کہ جبلہ تا سار زخمی ہو گیا اور عبد الرحمن نے کندھا کٹ گیا عبد الرحمن نے یعنی کٹ گیا کہ اندھے باوجود ہی میں کھڑا رہ گئے جی میں کوئی جو تھی یہ کوئی نہیں پھر سوچ ایسی ہون کھڑا رہا مناسب نہیں اپنے گھوڑے دیواغ چھوڑ دیتی ہے تھی اپنے لشکہ دی طرف اندھی انہیں بڑی کوشش کی تھی ملنا سکیا تھی دیرے والے خالد پول پہنچا تھی خالد نے ریچا آکر سی اچھا جبلہ نے تے کوئی زخمی کی تھی خدا کی قسم میں ہیک پندہ بیندہ زندہ نہ چھوڑے سا اوہ جیرے والی کنسلین کوئی پکڑی بیٹھیا نا آکر سی اورے گنو جیرے قریب گن رہتے ہیں اندھی گردن لہا لیتی تھی جیرے گردن لہا لیتی تھی وال جبلہ نے آکھا ہے خالد نے دھوکہ کی تھی ہور تیری خیرکانی ایک دم ساٹھ ہزار نے حملہ کیا دیتے ہیں کہنے ہوتے ہیں رہ بنجے تھے رہ بنجے تھے جیرے والی حملہ تھے فرمائے تھی نہیں ہے جیوے بڑا اٹھو ہوئے تو کوئی کالا تل امیحن رہ بنجے چاروں طرف انہیں گھیر گیتا تھی ہورو یعنی لڑائی شروع ہے انہیں بھی قدم اپنے جمع کی تھی حتیٰ کہ لڑنے لڑ دے خدا دی قسم آسمان دے نال دھوڑ لگ دی ہے آگن کے سوار کٹ کٹ کے زمین دیوتے ڈھاندے پہن اور فرش دیوتے زمین دیوتے خون ہی میں پیابان دے ہی میں موسرہ دھار بارش دے اندر پانی چل دے انہیں پیابان چل دے کہ ابو عبیدہ ابن جرہ اپنے خیمے دے اندر سنتے پہن خواب دے اندر سونے نبی جی زیارت تھے صحیح سونے نبی نے فرمایا ہے ابو عبیدہ تو آرام تے ستا پہ خالد کو کافرہ نے گیر کی دے کہ بس ہیک دم اٹھے کہ اعلان کی تاکہ تیار ہو بنو مجاہدو مقام قربانی آگئے جلدی جلدی تیار آدمی نے بہت سارے یعنی صحابہ بغیر زیر رکھے سوار ہو گئے کہ سارے دنابر سوار ہو گئے کہ انہیں بجلی دی تیزی دنال دوڑے حتیٰ کہ آدمی نے ایک گھوڑا ایمی ہوا دی تیزی دنال دوڑا پہ حضرت ابو عبیدہ اپنے جرانی آخر اے ساڑا رہ پر ہے ہندہ پیشہ دباؤ اینگی گھوڑے کے چلو جیرے پاس اے دوڑا پہ حتیٰ کہ ملنے سکے پھر آواز رہتی کہ رکھو کہ رکھ گیا کیا دیکھ تم اتنا جلدی کیوں دوڑا پہ ہے کون تو چھپو تو کون ہی دوڑا سا امیرہ میری گال مننا سننا ضروری نہیں کہ پھر اونے نسوانی آواز دینا لا کیا کہ میں تا حضرت خالد بن وریدی اہلیہ اور تو کیا کر میں نہیں پہنے آدھی دنے تو ساکھ خالد کو دشمنہ نے گیر گی دے کہ خالد دی ٹوپی خیمے دے اندر پہی ہے دیڑی پاکے تھے دشمنہ درحال مقابلہ کرے لہا وہ ٹوپی دے اندر سونے نبی دے وال ہم ہن دی وہ پاکے دے میں آتا کافرنہ دے چھکش اڑھا رہے تھا وہ میری نظر پہی ہے تو ٹوپی میں کہ ہی رہ گی کہیں باستے وہ مقابلہ دن در آرے پہی آنے میں ٹوپی چاہ کے بینی پیاں حتیٰ کہ آدم جیرے بلے اکتے ہی پہنچے مسلمانہ دی کوئی احواز کہے دے پہی آنے او شور رہا کافرنہ دا تو انہا مانکے دے قریب پہنچے تے نعرہ ماریا تو جیرے بلے نعرہ ماریا نا مسلمانہ دی یعنی سہا ہے جسم دے اندر خوش ہو گئے اللہ نے مدد بھیج رہی تھی حتیٰ کہ خالد نے آ دے میرے سامنے ایک سوار آ کے کافرنہ کوئی کٹ کٹ کے سٹھینہ میں دے کٹ کٹ کے سٹھینہ میں دے کٹ کٹ کے سٹھینہ میں دے تو تو اللہ جللہ شان و جرولے سارے صاحب اپوٹن اور سٹھ ہزار شکست کھا کے پڑ مسلمانوں ایک قربانیا لگینے دین کو دنیا تے زندہ کرنے آج ساکھ مادی جھوڑی جو کلمہ مل گئے سارے دل لگ گئی کوش نہ جان لگی تے نہ مال لگیا دمشق دا محاصرہ کی تی پہن دمشق دا اے مردان دی بہادری دمشق دا محاصرہ کی تی پہن دمشق والے بڑے پریشان کلے دے اندر بند ہیں نہ کھا مردان نہ بھی مندر نہ باہر لکل سکتے ہیں تے مال بھی مردہ تے آب بھی مرد ہیں تے بڑے پریشان تے ہیک نیوار لٹھونے تے کلے دو تے چڑھ کے اوپر نچ دے تے ٹپو دے کھڑے خالد نے لٹھے بھائی یہ تا بڑے پریشان ایک کیوں نچان ٹپن پھائے گئے کہ نٹھی تے پنو جھوڑ نظر آنڈی بھی ہے خالد سمجھ گئے انہ دی مدد واسے بھی علش کا ناگر ابو عبیدہ ابن جرح نرمشورہ کی تا معلوم تھے انہ دی مدد آگئے کمات آگئے کیا کرنا چاہیے خالد بن والی دینی آفے جیڑے سپا سالار دوتے تو آپ کو پورا بھروسہ ہوئے وہ کو کچھ فوج دیکھ کے بھیج دیو انہ کو اتھائیں روک دیو انہ دمشورہ داخل نہ چیسے گئے اوہ دلہ بہلی زرار بن عزور کن پانچ سو آدمی لے کے بھیج دیتا انہ کو روک دے جیرے بلے پانچ سو آدمی گھینکے گیا پر اٹھ ہزار آگئے اوہ تمہیں جی پتہ لگا اٹھ ہزار اے پانچ سو لیکن صحابہ گھبرانے ہیں انہ کو اللہ دی مدد دیو پورا پورا یقین ہا تے لڑ گئے تے سارا دمار لڑ دے رہے لڑ دے رہے لڑ دے رہے حتیٰ کے شام دے وقت شام دے وقت جیرے بلے گھوڑا بھی تھک گئے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تے مو دے بھر گیرا تے زرار بن عزور بھی تلے آیا انہ حجوم کر کے گریفتار کر گی دا تے جیرے بلے گریفتار ہو گیا نا سپہ سالار زرار عزور پیچھے ایک فوجی نے ایک صحابی نے اپنے گھوڑا دوڑایا خالد کو آکے رسایا یہ سارا سپہ سالار گریفتار تھی گئے تے سارے مقابل فوج اٹھ ہزار اے پانچ سو ہاچا پھر ابو عبیدہ نے المشورہ کیتا ابو عبیدہ ابن جنرانی آکے جہندے اٹھتے تے کو بروساوے او کو اٹھائیں کھڑاتے خود مانج خالد توں خالد وال پانچ سو پانچ سو پہلے پانچ سو بھیا ہزار تھی گیا تے مقابل اٹھ ہزار پتہ بھی لگ ہے والوی پانچ سو کی دیوے نے پانچ سو گھن کے دیرے میں لگیا دیوان کی حملہ کر دیتا یہ لٹھنے ہیک سوار اتنی زبر دس جنگ بھیا کریں حتیٰ کہ کافرہ دے مجمیدے اندر گھس گئے سنوار چلینے چلینے باہر جو نکل دے گلاب دی پتی جی طرح سرخ ہو کے نکل دے یعنی لو لوحان ہو کے نکل دے اتحاق کھڑ دا نہیں وال گھوڑے کو ایڈ لے میں وال کافرہ دے مجمیدے اندر گھس گئے دے تنوار چلینے 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 حتیٰ کہ لو لوحان تھی کہ وال نکل دے مسلمان بڑے حیران کہ ایک اور بہادر پتہ نہیں کوئی فرشتہ ہے حتیٰ کہ خالد عقوبال کے راستہ رو کے سی آکسی اپنا نا نسا تاکہ تیری عوضے دے اندر ترقی کی دی ہو جائے وہ نا نی نرسے نا وال نسایا میں امیرہ میری گال مننا سونا ضروری نہیں وال انہیں نشوانی آواز آکسی میں خولہ بنت ازور ہاں ہاں زرار ازور دی بھیڑ ہاں صحابہ حیرانہ اے انسان فرشتہ ہے اے عورت اے عورت دی قربانی ایسا انسان ہے ایسا جوان ہے ایسا مرد ہے ایسا مسلمان ہے ایسا بھی دین دی خاطر کوئی لے اے جان دی قربانی مال بھی قربانی کی میں کرنی صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو بیٹھے اندر دیکھ سائل آگیا وہ نے آکھ ہے اے علی اے محمد صلی اللہ گھر والوں میری مدد کرو میں موتاج غریب مسکین حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت امام حسین اور حسنین دونوں کو بھیجا ونیو اپنی امی کو آکھو جیرے میں چھ دینار اشار فی تو اتنا ہیک دینار چار ہو اوہ دن رضی اللہ تعالی فرمائے کہ موجود دیتے بخل کرنا مابود دیتے بدگمانی موجود دیتے بخل کرنا مابود دیتے بدگمانی ہے کہ ایک حرص کرے سوال اللہ نہ دے سی اللہ نے دیتے بخل امم کو چھ 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 اگر ایک آدمی آگئے ہیں آدھے یار میں اوٹھ میٹھ چاندہ حضرت علی نے فرمائے ادھار تری میں تا میں تیار آدھے ادھار دے تو ادھار بھی لگ دے آدھے کتنے پیسے انہیں اگر سو چالی دینار شرفی فرمائے اچھ بات دے ہاں جی بات کیا لگا گیا تھوڑی دیر گدری پیا بند آگئے ہوا اٹھ کہندہ حضرت تری نے فرمائے میڈا اٹھے انہیں اگر اگر بچین فرمائے ٹھیک گن گن کتنی پیسے فرمائے دوسو دینار شرف انہیں نگ دوسو دیر لگا گیا حضرت ایلی نے 140 اہو پچھا ری تا سٹھ سنین دی امم انہیں کسی کیا فرمائے سودا نہیں کی تا اللہ پاک دینا اللہ پاک نے فرمائے من جا بل حسنا فرمائے یا 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 خرج کرے سو نا نا یعنی او چھ خرج کی تا ساٹھ مل گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا کافل آیا سو اٹھ مہرین کے نیتی جار دا کافل آگیا حضرت زمانے دے اندر کات سالی مدینے دے اندر کات سالی ہے تا گافلہ جرم آگیا تا کان کدھ لیٹ ہو یا تا سار بپاری آگئے سی انہا آج موقع نفق ما من دا حضرت عثمان غنی گو آگیا دس سی کیا گھن دے پاہی بے انہا کسی سا کیا لے ایک روپی منافع دا روپی دے پیچھوں ایک روپی منافع دے سو فرمایا نہیں ایک تھوڑے نہیں بٹھاؤ بے آگئے سی میں دا دے منافع یعنی دور روپی دے سا فرمایا جی تھوڑا ہے بتاؤ بے نیاکسی میں ترائی روپی منافع دے سا فرمایا جوی تھوڑا ہے بے آگئے سی میں چار روپی دے سا فرمایا بتاؤ بے آگئے سی میں پانچ روپی دے سا فرمایا بتاؤ یار دور جھنکے کھڑے ہی ایک روکتے سا کو نہیں با رہے آنا اے ساب تو زیادہ قیمت ہے لگ گئی ایک زیادہ بھئی کوئی قیمت کا نہیں حضرت عثمان نے فرمایا بھئی ایک نے زیادہ قیمت لگ گئی انہا کسی کہے لئی ہے اے با پاری دا سارے سامنے کھڑن اکیڑا ہے جہاں انہ بچ مطلب قیمت زیادہ لئی ہے حضرت عثمان نے فرمایا گوا تے ون تُس ادا منافع پانچ بیلے نے میرا رب حق دا منافع ڈالے مان جا بلحسن تفالہ اشر ام صالح فرمایا سو دا سو اٹھ فقرائے مساکین مدینہ دو تے سارے تچ جانوی لین تے مال وی لین آج تے گمادی جھوڑی جکل من نصیب تھے جانوی لین مرز وی تے مال وی لین تے جانو وی لین تے آج چونوں سو سال بعد تے ماد جھوڑی کلمہ تیرا تیرا تک ہی نہیں لگ آج کمائی نموکہ ہے کر گن ایک آدمی یعنی سال مری رحمت اللہ لین یہ لگا بھلی گدر صاحب کشو قبر دے قریب گئے دری چیسی ہی بندہ قبر والا قبر دے نماز کھڑا پڑ دے آج کسی ہوئے قبر دے نماز آج پڑ دے کھڑا آج کتنا عرصہ تھی گئے آج پانچ سو سات تھی گئے ہی قبر دے اندر نماز پڑ دے کھڑا حضرت سال مری رحمت اللہ سبحان اللہ کیا اللہ نے کچھ شان بھی تھی کبر دے اندر بھی نماز کھڑا پڑ دے انہیں آگر سودہ کرے آگر سودہ آگر سودہ کر گئے پانچ سو سال جی میں نماز بڑی کبر دے اندر توجہ گئے سبحان اللہ کی نماز سودہ کیوں کرے آگر سودہ سودہ جنت ہی کچھ ایسی آج آمال دی قدر ہے اے علماء کرام سارے خیر خواہ ہیں تبریغ والے سارے خیر خواہ ہیں آگر لوگ آمال کر گئے آخرت والی زندگی بڑی لمبی زندگی ہی ہوئے کچھ کر گئے نو ایک خزانہ کم آسی دوالے ایک خزانہ دوالے کم آسی آج بغیر خرچے کوئی سفر نہیں کر سکتا اگر پیسے جی بیجن ہوئے کنڈیکٹر دھکے دے کے لہا چھوڑے سی آگ سی پاگل دن تھی گیا آخرت والا سفر بڑی لمبی ہے آج موقع ہے آج آماد قدر ہے آج شان خدا دی قسم ایک قبر والا یعنی سال مری رحمت دار فرمی دیں کہ میں جو گئی قبر سان جند تھی قبر والے ان میں نکھت تھے بار تھی دیرے بار نکھت تھے پھر آسمان کنے کچھ لوگ آئیں یعنی ان میں پرسن چاہتی وہ رش میں رمح دیں آج آگ گئے تھی ہک ہک قبر والے کڑین دیں گئے ہک کڑین دیں گئے اور گھندا تھی کبر چھ ہک بندہ بڑا پریشان خالی ہاتھ بیا وین اوہ آخ یہ کیا معاملہ ہے آج انہ دیں پیچھو وارے سے نا اوہ انہ واسطے صدقہ خیرات کر کے بھیجین تفید شکر مل دا پین میرے کوئی ہک رحمت اللہ لے گئے ہوں کہ ساری کہانی یاد ریوائی خواب دا قصہ سنایا بیٹا تیرا بڑے پریشان ہے رومن پیگ یا کرنا کی واقعی میری اکھندی تھندک میری گود دا بستر ہے بس میں غلطی کی دی اے ہزار دینار شرفی گلو اے صدقہ کرو موت تک نہ دھلا کرے میں میرا بچا کر گئے میں بڑا خوش ہاں اما میری یاد کرے دی آج اے کوئی یاد نہیں کیتا اب اما زندگی پر سالی احسان کر گئے ساری زندگی بنا گئے ساکو کاروبار کر کے دے گئے دنیا دے چلے گئے کری بھول کے بھی تذکر نہیں سالی مری رحم اللہ نے فرمی دے بے موقع دے کچھ لوگ کبر چھو نکھت تھے چھو چھو دے بیر نہیں چھو دے چھو دے بھول بھول گم بیٹھے کیا کرے دے لوگ دے پیوم آتے پیچھو وارث ستگ خرات کو تھوڑا بھول کرے دے برکات چھو دے کچھ نہیں کرے دا میں کیوں کر رہا میں تھوک دا پا رہی ہاں میرا بیٹا قرآن پاک دا حافظ روزانہ قرآن پڑھ دے میں بخش دے میں کیا ضرورت پرشون دا کم کر رہا بیٹا کیری جاتے بزار دے اندر مٹھائی کم کرے سالی مری رحم صلی اللہ بزار نوجوان مٹھائی تنین بیٹھے تھے تھوڑ چھل دے بین میں آگا کیا کرے دا بیٹھے آدھے قرآن بیٹھا پڑھ میرے ابے نے احسان کی تے میں کو قرآن دا کاری بنا ایسی میں اپنے ابے کو کرے نہیں بھولا روزانہ قرآن پڑھ دے کو بخش ایسی کمائی اصل دے اندر خدا دی قسم ایک عورت فوق تھی گئی کہ بیٹھا روزانہ یعنی ہر جمعہ کو بنی آگا قبر دی قرآن پڑھ ایک نمار خواب دے 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 اللہ نے دے رہا کیا معاملہ آدھے بیٹھا اللہ پاک راضی تھی گئے قبر دے اندر میرے واسطے بسرہ ویشاری تک بڑی مزید جندہ کھڑکی کھل گئی جندہ بہار جندہ دے نظار آدھے پاہ اندر بڑی خوش آدھے بیٹھا آدھے میرے واسطے خدمت بیٹھا آدھے میرے واسطے خدمت آدھے بیٹھا تُو ہر جمعہ کو آدھے اے نہ کھلی آدھے پہلے کر زیادہ احتمام شروع کر بیٹھا ایک نوار آدھے میں خواب دے میرے گھر دے اندر اتنی مخلوق کہ مانگا کوئی کر آدھے کون لوگ آگئے کیا کم میں تو آرہ انہ گھسے سے قبرستان والے ہیں تیرے شکریہ آدھا کر رہے بڑے اکرام تے انام کر بڑے سکھ تے چین مل بڑی خوشی تے رہت مل دی اللہ تے خوش رکھ اللہ جزائے خیر دے تو ایک نہ بھولی آدھے پہلے کرنے سے آدھا اے تمام کابیتہ آج اصوی سوچے کریں سادھا بھی پیچھو کو یاد کرنے والا معصوم بچے تیرے پڑھ دے پہل نہ سی خوتا دے قسم میں تو گرے سام سی ایک آدمی ہاں بڑا مالدار وہ نے ایک بیٹے کو بنایا عالم بے کو بنایا وکیل بے کو بنایا ڈاکٹر دے دے میں بن گیا نا ڈاکٹر تے بیا وکیل بڑا خوش تیا کہ بس ہون زندگی سوکھی سوکھی گزر سی مال آمن پہ گیا تے بچے ہکنی مار گھار والی کو آدھ پہے اے اے دیرے دو بیٹن بیرے اے بڑے اچھے ہیں تے مولی تب بلکل فارنگ اے تک کھاتے نہیں مال آنکھ اصل بیٹا سرا یو ہی اصل میں تک تجربہ کر کے دکھا مال مثال نال گال سمجھ آنکھ میں تک تجربہ کر کے دکھا اچھا رات جیرے تھا پیچھے بیوی کمری بیٹھے ہیں آنکھ ایسی بیٹا تیرا وکیل آگے میں ان جنہ حال حوال کریں سنی سایی اوہ جنہ بلک گئی انہ صرف پکڑی گئی آگے ایسی بچلا میں کیا دسامت کو میں تا رل گئی یہ تیرا بیوی کا مصیبت ہے اے تو میں کوئی ایڈا تنگ کریں ایڈا تنگ کریں اے کوئی کیا دسام رومانی پیہ گئی سنی متھا پکڑ گئی دا یہ واقعہ خیر فکر نہ کر اللہ کھر ٹھیک تھی ویسی نہ میں ایسا کیس کریں سا کہ یہ عدالت نکل سیا ہا عدالت آسی بیات ویسی بیات تیرے فول سنگ دیگال اچھے جی وال ڈاکٹر صاحب آگیا ڈاکٹر صاحب کو پہنچ کی بیٹا تیرے پیون میں کو بڑھ تا گیتا ہے میں تا ہون چان وہاں کیوں آدھے با کیا سامتے کو ہک گالے کوئی تیر سار تنگ کیتے سی بس کو جی نہ پوچھ وہاں کہ میں تو فکر رہا لگا جی ٹھیک تی ویسی نہ تمہیں کوئی ایسی گولی کھوے سا ایک گلی یا کھو بدا چوندہ اسے والد راب اگل مولی سوڑا کیوں اما خیرے اببہ تیرے سردہ تاجے تیرے سردہ تاجے انہیں خدمت گر جنت مل سیا سونے نبی دا فرمانے جی مرد اپنی عورت کو محبت نکانا لے اللہ ایک محبت نکانا لے جی عورت اپنے خامد کو محبت نکانا لے اللہ پاتنی عورت کو محبت نکانا لے ای افزیل سونے دا مور بی سای ادھی 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 امہ اے میرا اببہ ہے میں تاہی نے قدمہ دی خاک میں کیا سکتا ہوں میں تاہی نے ہر حال اج عدل کرنے میں جو تھی سکس انہی خدمت کرنی تو بھی تیرا بھی حق سونے جیرے پتہ لگ رہا ہوں سارے دی گال سونی نکو آنکھ کھلی میں کیا کر بیٹھا میں کیا کر بیٹھا میں عرض کرنا پیامی کہ صحابہ کرام نے جانوی دین تے قربان کی تھی دین کو زندہ کی تا اور مال بھی لائیا سونے نبی نے ایک سائل آیا انہی کہ یار رسول اللہ مقریب آدھ میری مدد کرو سونے نبی نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پی حضرت عثمان غنی نے پہنچ گیا دروازہ کھڑا اسی میں سونے نبی نے بھیج میری مدد کرو حضرت عثمان غنی نے دروازہ کھولا فرمایا چاہ جتنا چاہ چاہ بلکہ ایک نے پہلے ہیک گالوی چوئے ہے کہ دروازہ کھڑا گیا تھا حضرت عثمان غنی اپنی بیوی دنال جھیڑا لائی پہ نے چھیڑا رات تاہ بٹ موٹی چپا دی تیر زیادہ خرش دی گئے اتنا خیال نہیں کر سکتی تی سونے ہوگا سونے نبی نے بھیجے اتنی مدد کرے سی میری مٹی سوا کرے سی حالت بیوی نا جھیڑا لائی پہ بٹ موٹی کیوں چپاتی نہیں میں کوئی مٹی سوا لے جیرے میں آگے میں کوئی گال نہیں آکھا سا ہی سونے نبی نے بھیجے وال ان آکھ سونے نبی نے بھیجے میری مدد کرو دروازہ کھول آکھ چاہ گئے جیتنا چاہ سکتے چاہ گئے پیچھے آگے میں تیری گال سونی نا میں بدگمار دی کہ میں آگے میں مٹی سوا دی سوا دی سوا دی اپنی ذات خرچ گھٹ دو گھٹ کرنے اور اللہ دی دین زیادہ خرچ کرنے آگے